بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ہیں آج کا سیشن ہم یہ کریں گے کہ وہ لوگ چونکہ مجھے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیروں کا ڈاکٹر ہے امیر امیر لوگوں کو مشورے دیتا ہے غریبوں کا یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو بات تو ان کی دیکھ ہے کافی عرصے سے ہم پیور پیٹ پر بات کر رہے ہیں آج جو سیشن آپ سے کریں گے وہ اس طبقے کے لئے کریں گے جو ہمارے ہاں منڈیوں سے جنور لے کے آتے ہیں فارم پہ ان کو رکھتے ہیں آج کے سیشن میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ منڈی میں جا کے جنور آپ نے کیسے خریدنا ہے اور جب وہ جنور آپ کے پر فارم پر آ جاتا ہے تو کون سے کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں چونکہ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا دو در دس میں تو میں نے بینسو پہ کام شروع کیا تھا اور لوکل کروس بیٹ پر کام شروع کیا تھا اس لئے مجھے ان چیزوں کا تجربہ ہے منڈیوں میں بھی بارہا جانے کا اتفاق ہوا اور کئی سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا جونکہ اتفاق رہا ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے بات یہ ہے کہ جو لوگ کروس بیٹ کے جنور لینا چاہتے ہیں لوکل کروس کے میرا ان کو مشہرہ یہی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ منڈیوں میں جا کے اچھا جانور جہاں وہ لے کر آئے ہیں منڈیاں جو ہم دیکھا کرتے تھے سالم منڈی سے ہم جانور لاتے تھے ہم آریف والا منڈی سے جانور لاتے تھے چیچا بطنی سے جانور لاتے تھے ملو مورڈ سے جانور لاتے تھے ملو مورڈ جو ہے منڈی جان کے پاس ہے ہر ہفتے کو منڈی لگتی ہے جو منڈی آپ کی آریف والا ہے ہر مہینے کی نو دس گیارہ کو لگتی ہے جو چیچا بطنی ہے وہ ہر مہینے کی 19, 20, 21 کے راؤنڈ بارٹ لگتی ہے تو اب اس میں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں میں بتا دوں یاد ریکھیں کہ جب بھی جامور منڈی میں لے کے جاتے ہیں لوگ سیل کرنے کے لیے تو وہ جامور کو ایکڑا لگاتے ہیں پہلے میں بتا دوں ایکڑا کیا ہوتا ہے ایکڑا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جامور کھڑا ہے یہ ابھی ملکنگ کروا کر آیا ہے اس کا دیکھیں حیوانہ بھی چارج جڑا ہوا ہے اگر میں رات کو اس کی ملکنگ کا ٹائم ہے 9 بجے میں اس کی ملکنگ چھوڑ دوں صوبہ کو پھر ملکنگ کا ٹائم ہے 5 بجے میں وہ بھی چھوڑ دوں اور پھر دوپہر کو 12 بجے جب اس کی ملکنگ کا 1 بجے دوبارہ ٹائم ہوگا 24 گھنٹے کے بعد اس کا حیوانہ یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کیونکہ 24 گھنٹے کا دودھ اس حیوانے کے اندر آ گیا اس کو کہتے ہیں ایکڑا لگانا کہ چوائی آپ تھوڑی کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کے تھن میں چڑے میں دودھ ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا اور جب وہ منڈی میں جاتے ہونا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہر پیس 20 لٹر والی ہے اور ہر گائے شاید 30 لٹر والی ہے پہلا تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کوئی تجربے کار بندہ لے جائیں دیکھیں کسی کو پانچ دا سزار دے دیں وہ وارا کھاتا ہے بجائے اس کے کوئی مہنگا جانور آپ لے آئے اور بعد میں دودھ ہی نہ دیں اس کا فائدہ کوئی نہیں اچھا اب منڈی میں جواب جاتے ہیں نا جی تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اگر بینسوں کی بات کریں میں پہلے بینسوں کی بات کر لیتا ہوں بینس ہماری کوشش ہوتی ہے تیسرے یا چوتھے سوئے والی لیج ہے یا اگر کوئی بہت اچھی کوالٹی کی پہلے سوئے کی بینس ملے جی تو وہ لے لی جاتی ہے جوٹی جو ہے ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے تیسرے چوتھے سوئے کی کیونکہ بینسوں کے سوئے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نو دس سوئے تو بینس ہس کے دے رہتی ہے تو یہاں پر کوشش کریں ایسی بحث لیں جو تھوڑی سی کاتھ کاتھ والی ہو ہم آپ کو وہ بانچ پٹا رہے ہیں جو ہم نوٹ کرتے ہیں نمبر ون کاتھ کاتھ والی ہو نمبر دو اس کا پیچھے پوٹھا چوڑا ہو پوٹھا اسے کہتے ہیں یہ پوٹھا ہے درسلے طرف پاس آئیے گا یہ پچھلا سارا پورشن اس کو پوٹھا کہتے ہیں اور یہ دوم کے دونوں اطراف پہ جو ہڈی ہیں درسلے خیئے درسلے دوم کے دونوں اطراف پہ جو ہڈی ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں پن بون تو پن بون کا فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے اور پوٹھا جامور کا جو ہے وہ جتنا چوڑا ہو اتنا ہی بہتر ہے اچھا اب اگلا جامور کا چونکہ حیوانہ یہ بڑا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے جیسے پچاس کلو دودھ کرنا ہے اس نے تو بینس ایسی خریدیں جس کا پہلے نمبر پہ چڑھا جو ہے گوڑوں سے اوپر ہو زیادہ نیچے نہ ہو نمبر دو اس کے اگلے تھنوں میں اور پچھلے تھنوں میں فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے بعض بینسوں کے تھن یہ جڑے ہوتے ہیں ایسے جامور کو لینے سے گریز کریں وہ جامور لیں جس کے اگلے اور پچھلے تھنوں میں فاصلہ زیادہ ہو پھر وہ جامور نے جس کا چڑھا پیچھے سو تک چلتا ہو پیچھے سو تک اس کا چڑھا جا رہا ہو اور آگے پیڑ کے ساتھ بھی جتنا زیادہ چلے گا اتنا ہی بہتر ہے یہ کوالیٹی پوائنٹس ہیں کسی بھی جامور کے لیے جو اچھے دور والا جامور ہے پھر آپ نے اس کے پاؤں پہ دیان دینا ہے خور چیک کرنے اچھی طرح اگر وہاں پہ کوئی خوروں کے اندر کوئی کریک نظر آجاتا ہے تو ایسے جامور کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ اس جامور کو پاسٹ میں کہیں ماضی میں کہیں مو کھور آیا ہو یہ ہو سکتا ہے تو خور لازمی چیک کریں چونکہ ہمارے اس سال شروع میں مو کھور کی بماری بہت زیادہ رہی ہے کئی سارے جامور منڈیوں میں آئیں گے سیل ہونے کے لیے تو آپ نے خوروں کا خاص خیال رکھنا ہے پھر آپ نے جامور کی دونوں اطلاع پر نشانات دون رہے ہیں کوئی سی رسی کے نشان تو نہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے جامور پچھا مار رہا ہوتا ہے اس کو چھکی لگائی جاتی ہے تو تھوڑے سے نشانات وہاں رسی پہ رہ جاتے ہیں تو آپ نے وہ رسی کے نشان لازمی چیک کر لینے ہیں تاکہ کوئی ایسا جامور آپ کے پاس نہ آئے جو پچھا مارتا ہو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ کو کوئی سمیل تو نہیں آرہی اگر آپ کو سمیل آرہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس جامور نے زیر رکی ہو تو ایسا جامور میں میں تو کہوں گا کہ نہ ہی لیں تو بہتر ہے جامور وہ لیں جو صاف ہے اگلے نمبر پہ کوشش کریں کہ ایسا جامور لیں جو کچھے بولے میں ہو جو جامور کچھے بولے میں ہوتا ہے اس کی گارنٹی ہوتی کہ یہ فریش ہے تازہ ہے کیونکہ منڈیوں میں دو نمبریاں بہت ہوتی ہیں پہلی دو نمبری توکڑ میں ہے اس کو جس کو دودھ دیتے ہیں آٹھ نو مینے ہو گئے ہیں ایکڑا لگا کے منڈی میں لے آتے ہیں کہ یار اس نے تو بچے پرسوں دیا ہے یار دو دن پہلے دیا ہے اسی طرح توکڑ گئیاں لے آتے ہیں اور بچہ جو ہے ڈیری فارم پہ جاتے ہیں بچہ چھوٹا خرید لیتے ہیں گائی یا بینز کے نیچے لگا کے تازی بینز یا تازی گائے کر کے بہی جاتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جامور وہ لیں جو کچھے بولے میں ہو یا جو پیچھے سے میلہ پھینک رہا ہو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ یار یہ جامور جو ہے نا یہ بلکل تازہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب آپ ریٹ شیٹ کا معاملہ کر لیں یہ جو میں نے باتیں بتائیں یہ کر لیں تو اس کے بعد چھوٹا سا جامور کچھ چلا کے بھی لازمی دیکھئے گا جو ہلکا سا بھی پاؤں دوباتا ہے نا نہیں لینا بلکل نہیں لینا اب آپ کا ریٹ ہو گیا سارا معاملہ ہو گیا اب آپ نے تھن پاس کرنے ہیں سب سے پہلے چاروں تھنوں کی دارے مار لیں ایک دو دو تین تین دارے سارے تھنوں کی مار لیں جب آپ دیکھ لیں کہ تھن کی دار ٹھیک ہے اور تھن کو بلکل مو سے چیک کرنا لائٹ مار کے اگر وہاں پہ کچھ چھیڑ خانی تھوڑی بہت نظر آتی ہے تو چھوڑ دے تھن کیونکہ یہ بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں بلیڈ سے تھن بنا لیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی اس کے بعد جنابے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اگلے دو تھن اس کی چوائی کرنی پیچھلے دو تھن کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یار رکھئے گا منڈی میں جب آپ جانور لینے جاتے ہیں تو آپ اگر اگلے دو تھن چھوڑتے ہیں تو وہاں پہ آپ جانور چھوڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے پیچھلے دو تھن چھوڑی کر لی ہے تو پھر آپ کو جانور لینے ہی پڑتا ہے اگلے دو تھن چھوڑیں اگر اگلے دو تھنوں کی تو کہتے ہیں اگاڑی اگر اگلے دو تھلوں کی اگاڑی ساڑھے تین چار کلو سے کم ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا جامر نہیں لینا چاہیے کیونکہ جو ایکڑے میں چار کلو دے رہی ہے وہ کل کیا کرے گی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد کسی تجربے کار بندے سے چوہی کرویں تاکہ وہ یہ چیک کر سکے کہ تھن پورا ہے تھن کم ہے یہ سارے معاملات وہ چیک کر سکے اب جب گئیوں کی بات آتی ہے تو کوشش کریں پہلے سوئے کا جامر لیں یا بہت ہی جامر کو پسند آگیا ہے تو دوسرے سوئے کا لیں تیسرا چوتھا پانچ بس وہاں ریکمینڈ نہیں کرتے پہلن یا دوسرن اگر مجھے کوئی کہے تو میں پہلے سوئے کا جامر لوں گا کیونکہ ان کے ایوری سوئی جو کراس پلیٹ ہے لوکل چار سے پانچ ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں تو جامر وہ لیں جو زیادہ آپ کو آکے بچے دیں ٹھیک ہے جی اب ان کے جو بچے نیچے ہوں گے کئی سارے لوگ کہتے ہیں ہم جانور کو لے آتے ہیں ان کے بچے مر جاتے ہیں آگے اس میں کرنے کی بات ہی ہے کہ بچے کیوں مرتے ہیں بچے کو جب دودھ ہی نہیں ملنا ماں کو لگا ہوا اکڑا وہ بچارے بوکھے دودھ پلایا نہیں جاتا دودھ پلا دیا تو تھان میں دودھ کامو جگہ ہو اس کے قیمت نہیں ملے گی اور اگر ایک محص 19 تاریخ کو منڈی میں گئی ہے اور 21 تاریخ کو اس کو سوتا ہوا ہے وہ بچاری دو دن تک بچاری تانگ ہے تو یہ جانور پہ سٹریس بھی آتی ہے بچے پہ بھی آتی ہے پھر ہوتا کہا کہ جیسے ہی جانور کو آپ ملکن کے بعد پیسے دے لیتے ہیں اب آپ نے اس کو لے کے جانا اپنے علاقے میں تو سفر 6-7-8 گھنٹے کا پڑ گیا بچہ بھی ڈسٹرم ماں تو پہلی ڈسٹرم تھی اس لیے کوشش کریں ہم کیا کرتے تھے اب اس جانور کو چونکہ بزار لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں بزار لگا ہوا ایک وہ جانور جو 18 تاریخ کو آتا ہے اس کی دو چوہیاں میل سوئی ہیں جو 19 تاریخوں موجود ہے اس کی چار میل سوئی ہیں جو 20 تاریخوں جانور آپ لینے جاتے ہیں اس کو تیسر دن کا بزار لگا ہوتا ہے مطلب وہ تین دن سے اس کا دودھ روکا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ موقع پہ پرو کیلسیویٹک سیرپ ہے غازی بردر کا ہم وہ لے جاتے تھے بینس کی چوائی کروائی آدھا لیٹر اس کو پلا دیا ادھر موقع پہ کیوں کیونکہ تین دن سے چوائی نہیں ہوئی جب یک دم چٹے سے دودھ خالی ہوتا ہے تو جانور ہلکا سانک کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کمزوری کو دودھ کرنے کے لیے ہم یہ کیلشم کی بوتل یہ اس کو پلا دیتے ہیں کوشش کریں کہ بچے کو جب آپ منڈی سے لے کے آئے ایک تو سامنے دودھ پلا لیں چیک کر لیں اس کو موقع تو نہیں اگر اس کو موقع یا ڈائریہ ہے تو اسی بات اس کی ٹریٹمنٹ کریں اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ORS جو ہے وہ موقع پہ جو ہے پلا دیں تاکہ تھوڑا سا وہ بھی جو ہے اپنی تبانائی کو جو ہے بہال کر سکے اسی طرح کچھ پاوڈرز ملتے ہیں جرینڈا وائٹل ایک پاوڈر ہے وہ استعمال کر لیں ریوائیوہ استعمال کر لیں تھوڑا سا بچوں کے دیں تاکہ وہ اپنے آپ میں بہتر محسوس کریں اب جامور جو ہیں آپ کے پاس فارم پر پہنچ دیں کوشش کریں آتے ہی ان کو اپنے جاموروں میں مکس نہ کریں پورے جسم کی تلاشی لیں جیسے انسانوں کی تلاشی ہوتی ہے پورے جسم میں دیکھیں کوئی چچڑ تو نہیں پورے بچے کی تلاشی لیں چچڑ تو نہیں اگر چچڑ موجود ہیں تو مغرب کی نماز کے فوری بعد سائپر میتھرینج جو ہے ایک آپ کو ملے گی لیکوڈ فارم میں دیڑ سی سی جو ہے نا ایک لٹر پانی میں ڈالیں اور پورے جسم پر سپری کر دیں تاکہ جامور کے چچڑ ختم ہو جائیں اور دونوں کو آئیور میکٹن کا ٹھیک ہے میریل کا آئیور میکٹن سب سے اچھا ہے وہ آپ لے کے بڑے جامور کو دس اعمل اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ایک سے دیڑ اعمل کھال کے نیچے لگا دیں اور کوشش کریں کہ موہ کور کی ویکسین بھی ساتھ ہی کر دیں تاکہ پتہ نہیں یہ کس حال سے آئی ہے اس کو ویکسین ہوئی ہے نہیں ہوئی واللہ ہوا علم آپ کو بتا نہ مجھے بتا پھر چونکہ جامور تھکاوٹ سے آئے ہوتے ہیں تو جامور کو ایک انجیکشن آپ کو ملے گا فینائل بیوٹا زون یہ ٹیکہ جو ہے بیس اعمل آپ نے اس کی گوش میں لگا دیں اور پانچ گرام کا ٹیکہ جو ہے یہ دو ٹیکے آپ نے اکٹھے جامور کو تین دن گوش میں لگانے اب آپ پوچھیں کہ تین دن کیوں لگانے یہ چونکہ جامور کو بزار لگا ہوتا ہے دو سے تین دن تک اس کی چوائی نہیں کی ہوتی تو کئی سارے جاموروں کو یہاں پہ جانب وہ سادو کی شکایت ہو سکتی ہے اس لیے اس سے پہلے کہ جامور سادو کی شکایت ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کو احتیاطن ٹیکے لگا دیں یہ آپ کو ہم اپنی پریکٹس بتا رہے ہیں جو ہم کرتے تھے اس کے بعد جناب علیہ اب آپ نے دس بڑا دن کے بعد جو ہے آپ نے گل گوٹو کی ویکسین بھی کرنی ہے اور کسی کس دل پہ آپ یہ ویکسین جو ہے اپنی ریپیٹ کرتے جاتے ہیں اسی طرح جو ڈود آپ کو میں نے آپ کو ایک اور تجربے کی بار شیئر کرتا ہوں جب بھی ہم مارکٹ سے جامور لے کے آتے ہیں دس بارہ چودہ پندرہ بیس تو دو تین جامور جیسی فارم پہ آتے تھے تو پہلے ہفتے میں سوتک لاز بھی کر جاتے تھے پھر اس کا ہم نے یہ پریکٹس کیا کہ جب فارم پہ جامور آتے ہیں تو پہلے چار سے پانچ دن ہم مل فون سی جو ہے اس کو کھال کے نیچے لگاتے ہیں چار سے پانچ دن اس سے پھر وہ سوتک کی جو چانسز ہیں وہ بہت حد تک کام ہو جاتے ہیں پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ جاموروں کو دو سے تین دن کے بعد ہم ڈاکٹر وہاں پر پورے جاموروں کو ونگے لگا کے ان کی بچے دانی چیک کیا کرتے تھے اس سے ایک تو میں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ جامور ہم لے کر رہے ہیں یہ فریشی ہے نا تازہ ہی ہے نا کوئی توکر تو نہیں آگئی پھر اگر کسی کے بچے دانی میں الفیکشن ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی بچے دانی کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے تھے کیونکہ جب تک بچے دانی کی الفیکشن کلیر نہیں ہوگی یہ آپ کو پورا دودھ یہ آپ کو نئی دے گی کوشش کریں بچہ جو آئے آپ کے پاس فارم پہ اس کی فیڈ کا خیال رکھیں اور اگر چچڑ ہیں نہیں ہیں دونوں کیس میں میں آپ کو مسئلہ دوں گا کہ آپ بچے کو بیوٹا لیکس اور امیزو لگا دیں تو بہتر ہے اور ایک اور بات مطابعوں کے سالم سے جب بھی ہم جانور لاتے تھے سالم منڈی سے ان میں اکثر میں رات موترے کی شکایت آیتی تھی اس لیے بعد میں سالم سے جب بھی ہم جانور لاتے تھے ہم بڑے جانور کو بھی بیوٹا لیکس اور امیزو لازمی لگاتے تھے کیونکہ جب یہ رات موترے والا کام ہو جاتا ہے تو جانور کی جو لائف ہے وہ اٹ رسک ہو جاتی ہے تو یہ کچھ کرنے والے کام تھے منڈی سے جانور لے کر آئیں فارم پر رکھیں اور ہاں ایک اور کام یاد آگیا خدا رب ونڈا دالنا مت بھولئے گا یہ نہ سوچئے گا تازی ہے ونڈا گرم ہے ملہ پھیکنے دو یہ کرنے دو وہ کرنے دو ہم نے آج تک ونڈا بننے کیا ہم آتے ہی جانور کو پہلے چوکر ڈالتے تھے سائلیش کی اوپر پھر اپنا ونڈا شروع کر دیتے تھے چوکر کے ساتھ ونڈا شروع کر دینا اور پانچ شے دنوں میں فل سپیڈ پہ ونڈا جانور کھا رہا ہوتا تھا اور دودھ بھی ٹھیک دیتا تھا ہم جتنے بھی بینسے لے کے آتے تھے پندرہ سے سولہ لیٹر ہماری ایوری بن جاتی بینسوں کی اور گائیوں کی جو ہے بیس سے بائیس لیٹر کی ایوریش بن جاتی تھی تو یہ کوئی سٹیپ ہیں جو آپ کس کا خیار رکھیں تاکہ آپ جب جانور لے کے آئیں آپ کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا دودھ آپ کو مل سکے آج تک کیلئے اتنا ہی اپنا خیار رکھی گا دعا میں یا رکھی گا پانچ وقت کی نمازہ دا کیجئے گا السلام علیکم